ابھی جناب بسم اللہ ہمارے پاس ممبر پہ ملک کے نامر قاری القصائد زاکر غلام عباس صدفی صاحب جو بہترین انداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کیامد بن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلیمان نعرہ حیدری یقزبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دشمن دلانت پاک سیداد دشمنہ دلانت درود پڑھوال محمدی ذات جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جناب قلیمان نعرہ قلیمان نعرہ بیعتار جناب جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے اور سرابِ دست سمندر میں ڈال سکتا ہے مہدہ کہا حسین نے کل میں آلہ موسیدوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سنبھال سکتا ہے ابھی آپ کے سامنے مولک نامر زاکر کارل قصائد زاکر مسافرہ شام بحر المصائب جناب زاکر غلام عباد صدفی صاحب بے تین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں دعا برائے زہورِ حجتِ خدا اعوذ باللہی من الشیطانِ دلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیک اللہ حجتِ ابن الحسن صلواتوکا علیہ وعلہ بی فی حدِ حساتِ وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حتا تسکنہو وردکتون وطمتِ اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد یا کاشفالکربین وجہل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحقی اخیق اللہ حسین علیہ السلام یا مولا ابل فضل اللہ باس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمہ جل ولیک الفرجالہی امین اللہمہ جل ولیک الفرجالہی امین اللہمہ جل ولیک الفرجالہی امین حبی علی رحمت اللہ بغز علی نانت اللہ بے شکر سلوات باجمات تلاوت فرماؤ علی محمدی زوابی محمد صدی زکر پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو باجمات اور باواز بلند سلوات تلاوت فرماؤ سلی اللہ اپنے اپنے بیمارن دی شفا واسطے سلوات سارے تلاوت فرماؤ سڑے وارث سے حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلندر سلوات تلاوت فرماؤ اللہ سلی اللہ محمد معالم ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات بانیاندہ پر خلوص احتمام مہن جے حقیق سے ناشید بندی اندی نوکری خلا کے عالم اپنے پاک دربارج منظور و اقبول فرماؤں کریم اللہ بحقی محمد و اہل بیت امہ بیرمیار بادشاہ میرے مالک کریم اللہ پاک پروردگار عالم بحقی چہاردہ معصومن علیہ السلام میرا بے نیاز بادشاہ بانیاندہ رزق بخت اور عزت اضافہ فرماؤں میرا مالک دو جہاں اس پاک دربار علیہ دویج پاک صفحہ ازادے جتنے عزدارہ نے آلِ ابا محبانِ اہلِ بیت تشریف فرمائے ان جڑی ہیں دعاں مالے کے بیٹھیں بینیاز بادشاہ سارے ہیں دیاں دعاں انہیں مستجاہ فرمائے مالک دو جہاں پاک ذکر دی عزت دواستہ کریم اللہ سیزا دی دی میں نے تنوں کا وشنو اپنے دربار اچھ مستجاہ فرمائے مالک بانیان دے رزق بخت اور عزت جزا فرمائے میرا کریم اللہ کسی علین ولی اللہ پڑھنا لینو اشاء اللہ کسی کمینے دا موتاج نہ فرمائے لکھاں تکروران دعاں دی اکدیم التجاہ کرن لگاں آمین سارے باوز بلندہ کھائے اس دور دی آم ترین دعا میرا کریم اللہ بینیاز بادشاہ پروش حب زمانہ ابتلاہ دا دور ہے میرا مالک اس نازک دور ساڑے بارہ سے حقیقی داجل ظہور فرمائے اصغنگارنو سرکار ولی علیہ السر بادشاہ ماندے ناکرن شمار فرمائے ایک سلوات بڑی سونی تلاوت فرمائے بازابتہ نماز شمار سلی اللہ اجازت بادشاہ جی سارے اندھی جناب اللہ والے محمد تونہ وسترخن بلہ توضیح بغیر انتظار دے چونکہ بڑا پیارا جمعہ ہو لے تے میرا دل میں ایک ستر توڑی جھولی چھ رکھا تاکہ میں انہوں اندازہ ہو جائے جو میں کتنے کے منٹان دے ویچے سجاد شاہ جی اس پاہ کے نماز انہوں رضی شاہ جی میرے واجب القدر بیٹھے ہو تے میں نماز انہوں مکمل کرا علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں میں ستر پڑھ لئیے تے تقریباً سارے بندے باجمات ہو گئے اس ستر رضی شاہ جی میں نہیں آکھی اے ستر کسے قاضی نے نہیں آکھی اے ستر کسے جنوی نے نہیں آکھی اے ستر آکھی اے ایام حاجدے ویچے زمین مکہ و مدینہ نے تے آکھی اونہ نوے جڑے احرام بن کے تے اترا اترا کے کدی کابید توافچ مصروف نے کدی صفا مروا لے پاسے تے ٹردیاں آجیاں نوے کے تے بابا جی ستر جڑی آکھی ہے اس زمین نے میں توڑی جھولی چھ رکھ جل لیاں تے ستر دے ہوتے میں انہوں پتہ لگ جائے گا جو کتنے ایک وقت ہی چمیک سیدھا اور شروع کرلا وہاں میرے پاسے ویکھا جی زمین پہ یادی ہے حاجینو علی کا بغز لیے پھر رہے ہو سینے میں آہ توجہ 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 زمین مکہ تے مدینہ پہ یادی ہے حاجینو علی کا بغز لیے پھر رہے ہو سینے میں تمہاری خاک سنی جائے گی مدینہ میں صدقے ہوں صدقے ہوں بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن اللہ والے محمد تا نبستہ رکھا اچھا چلو سونا جا میراج بن گیا میں بڑی جلدی نال ایک ستر توڑی جھولی چھ رکھانے لگا ایک دیل بن گیا ہے نارا تکبیر اللہ نارا رسال اللہ یہ آیا یہ نوکرہ جن چھل ضرور تعمیل ہوئے گی اللہ صلی اللہ محمد معالم میری طرفوں نہیں حکم ہیں جو گزارش ہے کدم کدم تھوڑا جا گئے آجو تو پیچھے امنال بندیاں سے تھوڑا جی جگہ بچ جائے گی آجو بسم اللہ تھوڑا تھوڑا بس مربانی اللہ بسم اللہ سلامت رو جی سونا بن جائے گا جناب انشاءاللہ ماہول سونا بن دے جی لو جناب ہاں بیٹا شاباش آپ بیٹھ جائیں شاباش شاباش آجو 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 شاباش آپ جی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بین دیو خیرے کوئی گال نہیں محمد وآلہ محمد بلند سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد موآلہ اجازت ہے جناب دو چر سترہ میں توڑی جو اجرہ کے ایک پنجابی نظم سنانی ہے ایک تجڑی اگلے دیالے سنائیے تو انہوں ہو نہیں نمی آج سنا مانگا لہو سترہ کی توڑے حوالے پیاسے رہو گے ساکی ایک آسر کو چھوڑ کر جتنی جلدی تو اڈم آؤل تیار ہو گیا اتنی جلدی میں کسیدے دی بلکل سرادے کول پہنچ جامنگا پیاسے رہو گے ساکی ایک آسر کو چھوڑ کر رضی شاہ جی اگلی ستر تھے اہل زمان بندیاں تھے میری ایک گزارش ہے جو اہل زمان بندیاں نے ستر وصول ہو گئی تو پھر انہوں نے دا کمال کو جو اور اندہ ہے پیاسے رہو گے ساکی ایک آسر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے سارے سمندر نہ چھوڑ کر بات ہے یا کیا کہنا کیا کہنا توڑا بسم اللہ کرم بلہ با خدا اے ماحولی سونا بسم اللہ کرم بسہول ہو گیا جو میں چھاندہ وہ محول بلکل تیارے پیاسے رہو گے ساکی ایک آسر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے سارے سمندر نہ چھوڑ کر پی جاؤ چاہے سارے سمندر نہ چھوڑ کر اور مٹی میرے نصیب کی سونے سے بڑھ گئی پی جاؤ چاہے سارے سمندر نہ چھوڑ کر مٹی میرے نصیب کی سونے سے بڑھ گئی رشتہ ابو تراب کی چوکھٹ سے جوڑ کر سلامت رہو مالک تونس دا بات شاد فرماویں لو ایک ستر پنجابی دی پڑھن تے دے لے اللہ کرے تے ستر مزاج چکے بڑا خوبصورت ہے بابا جی پنجابی آج کل میں کوششیں کیتی ہے میں اسنوں تھوڑا جا جددی چلے کے ہوں گا توڑی دعا نال میں کوشش کرنا پی آج کل ہر مجلس تو پہلے نا ایک موضوع دے ہوتے میں اجے تھوڑا جا مزاج لوگوں دے اس پاسے لے کے آ رہے ہیں جدوں جس سے لے لگ گیا تھا پھر انشاءاللہ میرا دل لے میں ایسی ہستیاں دی شان پڑھا پی جنہ دا ذکر ممبر پاک ہوتے بڑا گاٹون دے چونکہ میرا تعلق کلم نہ لے تے کلم آلے جڑا بند ہے نا او دا حق بند ہے جو او زاویے کامزگم قومت اور عوام دے سامنے لے کے آوے جیڑے جنہ دا ذکر ہونا چاہی دے تے چلو اجے چونکہ میں توڑے میں دا جرے لارہیاں تے ایک پنجابی دی نظم میں پڑھنے لگاں تے ذرا ویکھنا پہ میں کنک کامیاب ہونا لکھ تیرے ادراک دا پنچھی توجہ میں نے تھوڑے یہ سو فیصے چاہی دے تھوڑے لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لالے زور اڈاری دا ان سترہ تے ہوں جو میں نے پتہ لگ جاندہ ہے جو بندے سخن شناز کنک میں بیٹھیں بھی شائرینا لگاؤ رکھنا لے شائرینا لپیار کرنے لے لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لالے زور اڈاری دا ویکھ نہیں سکدہ کنہ رکبہ حیدر دی سرداری دا باتا نہیں اس بندے دی کوئی شریح مجبوری ہوئے گی جنہ دا حد سب کے جامعہ کوڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرنہ یا علیہ بسم اللہ کرنہ کوڑا کیا کہنا بسم اللہ کرنہ کوڑی زندگی ہوئے لکھ تیرے ادراک دا پنچھی لالے زور اڈاری دا ویکھ نہیں سکدہ کنہ رکبہ حیدر دی سرداری دا ویکھ نہیں سکدہ کنہ رکبہ حیدر دی سرداری دا تے آج نہیں ملنہ حشر دے آڑے راز تیرے دے کھل لے گا جتھے جتھے عقیدہ مالکان رکھے ہیں انہوں بول پہنے ہیں تے منہوں پتہ لگ جانے ہیں حیدر دی سرداری دا جی اڈاری دا آج نہیں ملنہ حشر دے آڑے راز تیرے تے کھل لے گا کیڑا راز آج نہیں ملنہ حشر دے آڑے راز تیرے تے کھل لے گا سجدے دی میراج تو اچھائے رکبہ ماتم داری دا ماتم داری دا توجہ کرے آجائے کہ ستر میں دے چلے ہیں باوجیہ منہوں نہیں پتہ آج تا کہ ممبر تے ستر آئی ہے کہ نہیں آئی یہ تو پہلی دفعہ آئی ہے پھر میرا حق نہیں رکھنا ماتم داری دا سرداری دا دشمن ایدر مر جا ویتے ہاتھ دعا دے کی چکڑے اے میرے بد دے آتا پہ کیا جے یہ ستر پہلے سنی ہو ویتے بلکل نہ بولے سمجھو خیرات میں نے مالکاندی نوے کے لیے ملی یہ میرا حق باوجی سجاد چاہ جی رکھنا نہیں پیر رضی شاہ جی ستر میں باد سا جی دشمن ایدر سرداری دا سرداری دا اڈاری دا دشمن ایدر مر جاویتے ہاتھ دعا دے کی چکڑے کہندے لوگ سے آنے صدقہ صدقے تو نہیں واری دا کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے جامعہ یا علیہ بسم اللہ کریں توڑی زندگی آنے بسم اللہ کریں کہندے لوگ سے آنے صدقہ صدقے تو نہیں واری دا کہندے لوگ سے آنے صدقہ سجد اچھا 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 ٹھیک ہو گیا نہیں میں پڑھن لگا جناب ایک سطر ایسی ہے اے سطر نو میں آکھا نا پی اے بین المذاب سطر ہے اے غلط نہ ہوئے گا کہندے لوگ سیانے صدقہ صدقے تو نہیں واردہ دعا لینی ہے میں توڑے تو صرف دعا دنی دعا میرا حق بنے تو بھر دینی ہے کہندے لوگ سیانے صدقہ صدقے تو نہیں واردہ ملان رب جے سب دا سانجا پھر میری ایک غلطے مان اچھا ایک منٹ روکاں گا اے مسجد کی دیئے اے جیشیہ دیئے اے مسید کی دیئے اے لیہ دیئی سالیہ دیئے اے کنہ دیئے سنیہ دیئے اے بریلوین دیئے اے فلانہ دیئے اے تمکانہ دیئے اے انہ دیئے اے انہ دیئے اے میں بد دیا تھا جوڑ کے صدقہ صدقے تو نہیں واردہ کی نہیں میں پورے ملک دی پوری مخلوق نو اگر اے ستر سناوا تے میرا حق بند دائے میں ہر بندے دے اے تھو دعا لما جڑا انصاف پسند دے صدقہ صدقے تو نہیں واردہ ملان رب جے سب دا سانجا پھر میری ایک غلطے مان ترلا پان لگا مولوی اگے اللہ کرے میری غلطے مان جائے اس تو وڈی میں کیا بین المذاب میرے کوئی غلطے کوئی نہیں ملان رب جے سب دا سانجا پھر میری ایک غلطے من اللہ پاک دے کر نو تعلیٰ مسلک دا نہیں ماری دا باہت ہے یار میں تھے تیرے انصاف پسند دفقو کی تھی بیچان بسم اللہ کرام توڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرام توڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرام ملان رب جے بسم اللہ کرام توڑی زندگی ہوئے یا علیہ日 سلامت رہو ملان رب جے سب دا سانجا پھر میری ایک غلطے من اللہ پاک دے کارنو تعالی مسلحک دانی ماریدہ ایک سطر دے چلے ہاں ہمینہوں نہیں پتا کتھے کتھے کنہ کنہ عقیدہ سطر میں نداست دینا ہے اللہ پاک دے کارنو تعالی مسلحک دانشاہ نئی ماریدہ میرے بد دے یعنی اتوے سطر میری اگر اس لائے کوویت دعا دے دیا اللہ پاک دے کارنو تعالی مسلحک دانی ماریدہ فترس دے لاجپال طبیبہ پلی پائے دنیا نو فترس دے لجپال طبیبہ سطر میں پڑ گیا اے کاؤنے فترس دے طبیبے فترس کاؤنے کیا بات ہے توڑی زندگی ہوئے مالک آپ جیئیں سلامت رہیں فترس دے لجپال طبیبہ پلی پائے دنیا نو اے میرے بات دیا سطر وصول کر لیا جے فترس دے لجپال طبیبہ پلی پائے دنیا نو اپنی کانڈتے چڑھ کے آپ پہ لینہ لطف سواری دا پڑ گیا سطر میں بسم اللہ تعالی اپنی کانڈتے چڑھ کے آپ پہ حسین منی وانا منال حسین لینہ لطف سواری دا اے بد دیا تھا اے میں پتہ کیوں کامی شروع کیتا ہے اے پنجابی پڑھنالا میں ہر پنجابی دے وقت شاہ جی ایک نہ ایک گال لازمی درس دیتے سبق دی رکھیے میرا مقصد بھی اے یہ پیس ہاری ہیں گلن سونا کے ایک سبق دی گال دے جانی اوہ میں تو انتو انتو دین لگا اے جننے بندے کربلا دے زوار شام دے بیٹھے ہوئی تھے بیٹھے ہو جی الحمدللہ کافی بیٹھے ہیں جننا جانا ہے اوہ بھی بیٹھے ہیں جننا دے دل دے بچ آرد ہوئے اوہ بھی بیٹھے ہیں انہوں نے توجہ کرے آجے اے میری مقصد دی درس دی سطر لے لے آجے تے پھر میں جناب انو کسیدہ ایک سنامہ اپنی کانڈتے چڑھ کے آپ پے لینہ لطف سواری دا نا تے سروج خاک نا اترو نائی پوکھتے نائی پیاس ہر بندے نے اس سطر دی قدر نہیں کرنی میں نے پتہ ہے انہوں نے سطروں نے داد لب دی نہیں تے میں داد لینی میں نہیں میرا مقصد ہے جو توڑی دینا تھا کہ سطر پہنچاوے کدھے کارب ہے کہ تے غور کرو گے نا پی نو کرنے کو گال کیتی آئی بابا جی جڑے زوار بیٹھے ہو انہوں نے کہ میری بلخصوص ہلتے جائے جڑے زوار بیٹھے ہو اوہ شاید میری یقین انتائید کرنے کے جو میں گال کرنے کا لینہ دو چھواری دا اڈاری دا نائی سر وچ خاک نا اترو نائی پوکھتے نائی پیاس میں تے پایا کربل جاننا لی بل لان زواری دا سلامتے اللہ والے محمد انہوں بستہ رکھن مالک تو انہوں مالکان دے دروازے تے وہ زیارت توڑی نصیب ہوئے ہیں توڑا جانا نصیب ہوئے لیکن اتھے مالکان دا فرمان ہیں جڑی میں سطر پڑی ہے زواری دے بھی کچھ آداب نہیں گالکاوڑی جائیے لیکن میں کرنا چاہنا کریمے کربلہ دے کول جا کے تو فائیو سٹار روٹل نہ لپیں اتھے مٹھی تے سو جائیں چنگے کھانے نہ لپیں بوفے سسٹم نہ لپیں پیاسہ تے پکھا سو جائیں جس وئلے پیاس تے پکھا دی شدہ تے قالب ہوئے گی پھر مولا دے دربار جا کے سر چکا ہوئے گا پھر پتہ لگے گا تو زواری دے آئیں اللہ کرے تے زواری ہوئے تے سیاہ تے شمال ہوئے تے اسی سلوات ایک سونی پڑھو تے سطر میں ایک جناب توڑے نراز تے نہیں ہوگے میرے نال جناب راضی بیٹھے ہو چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہو تو میں توانو نال لے گئے توانو توانو تے توڑے کولو تائی دلائیں گے تو کرنا کر دیا تے ایک کسیدہ میں پڑھن لگا جا غدیر دے والے نال چونکہ ایام غدیر گزریں تے میرے دل لے کہ غدیر دا نوان جا کسیدہ میں توڑی جوڑی چا رکھ جا ہوا اجازت ہے سارے ہاں دیجی سلوات سونی پڑھو نا با جماعت میں سے ترکھانی نال نئی 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 سلوات دا میار تھوڑ جا مٹھا ہے تے سلوات با واضح بلند پڑھو اللہ وعالی محمد وانو چلو میں چونکہ غدیر دا کسیدہ پڑھنا ہے تے ایک غدیر دے میں سطر پڑھن لگا تے اس سطر دے تھوڑے جا مزاج اور علا لے آجے اس سطر نال پھر جب تک رہے گی نہجے بلاغہ نگاہ میں میں سطر پڑھ کے وکھنا ہے پھر میری گالتے نال بندے کوڑے تھے نراز تھے نہیں ہوگی اگلی سطر دے فیصلہ ہو جانا ہے جب تک رہے گی نہجے بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں سلامت رہے اللہ وعالی محمد وطرکہ بی بی پاک دونے صدا بات تشاہت فرمائے لوگ ایک سونی سلوات پڑھو تو میں ایک قصیدہ نمازہ توڑی جھوڑی چھوڑی رہا نہ مٹھی سلوات نہیں اچھی سلوات تلافت فرمائے سباش بسم اللہ شاہ بھائی ایک ممبر ایک ممبر سر میدان بنایا جائے 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 ایک ممبر بنایا جائے ایک ممبر مالک مالک اللہ توڑی تے راضی اور بار بار بنایا جائے بنایا جائے کون مولا ہے ازل سے یہ بتایا جائے من کن تو مولا تو پہلے جیڑا سرکار نے اپنے ویردہ ہاتھ بلند کیتے ہیں نا اوہ ہاتھ بلند کرنے چیڑی سرکار نے گالہ فرمائی ہے نا من کن تو مولا تو پہلے اوہ میں سترہ کن لگائیں ستر تے کمال ہو جانا چاہیتا ہے اللہ دنبی سوالک تو مخاطب ہو کے اللہ دنبی کی فرماریں بھائے بس میں لکھ سے بڑھنا جتی کھان موش کی تا بھائے بس میں لکھ سے بڑھنا یہ سمجھ آرہی ہے میری بات دی اللہ دنبی سوالک تو مخاطب ہو کے بنایا جائے دکھایا جائے سرکار فرمارین بھائے بسم اللہ سے وناس تھی خاموش کتاب جڑا قرآن میں توڑے تک پہنچائے اوہ قرآن چپ قرآن اوہ قرآن خاموش کتاب قرآن اللہ دنبی سوالک مخاطب ہو کے کی فرمارین بھائے بسم رس بہنا سترہ کھان موش کی تا بھائے بسم ملے لازے بہنا سترہ موش کی تا اب تمہیں بھولتا قرآن نے دکھایا جائے یا بات ہے یا بات ہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن توڑی زندگی ہوئے کیا کہنے توڑا بسم اللہ قرآن اب تمہیں بولتا قرآن دکھایا جائے سلامت رو علماء بھی بیٹھے نا تے قدردان بھی بیٹھے نا او جنو پتھر لگا ہارس نو ملہ او پتھر لگا غدیر تے جس لئے من کن تو مولدہ اعلان ہو گیا نا بابا جی گال نویک لیے میرے زاوی نال میں نو محسوس ہوئے پہ گال نویک لیے پہ پتہ نہیں شاید تو اڈیا سے بھی ہوگئے اگر ہوگئی تو تھوڑے جاتا دعا کر چڑے آجے او جنو پتھر لگا جس لئے من کن تو مولدہ بابا جی اعلان ہو گیا نا اللہ دے نبی بلکل فارغ ہو گئے جناب سلمان کول آکے نا اللہ دے نبی دے جناب سلمان فرمائے مولا انہیں اعلان تے ہو گیا تو ایدہ کی کرنے ہیں او جنو پتھر لگا ہے ایدہ کی کرنے ہیں اللہ دے نبی فرمائے اسنو چاہو تو اسنو یہودیان لے کبرستان جا کے دفن کرو اور سرکار نے سختین التعقید فرمائی خبردار اسنو مسلمان اندے کبرستان یہ دفن نہ گیتا جائے یہودیان لے کبرستان لے جاؤ دفن کر دیو ایتہ حد رکھ کے علم پاک دے سامنے بڑے سونے عددار اندے سامنے توڑے ناو کر سترہ کھن لگا ہے میں کیا کھنا چاہنا اس کو کہہ دے ہے مشیعہ کی زبان میں ہے دہا اس کو کہہ دے ہے مشیعہ ہی زبان میں ہے دے جس کے دشمن کا جنادہ نہ پلایا آ جائے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کران توڑی زندگی ہو بسم اللہ کران صدح جی مالک اللہ توڑی ترازی امن اس کو کہتے ہیں مشیعت کی زبان میں حیدر جس کے دشمن کا جنازہ نہ پڑایا جائے کوئی طبیعت لگی جناب مالک اللہ توڑی ترازی امن ایک ادم اور کے بدانا چاہنا وہ جیڑا سرکار نے فرمایا من کنتو مولا فہازا ایلی ان مولا اللفظ فہازا جیڑا نے اشارہ کہ پی یہ یہ ایلی میں اللہ دے نبی دے عالم تخیلی سرکار دے درباری سوال کی تا میں کہ مولا جس فیلے جناب نے یہ فرمایا پی من کنتو مولا فہازا ایلی جیڑا میں مولا او دا ایلی مولا یہ فہازا اشارت ہے تجیڑا ہاتھ چاہیا تسان یہ کہ گالکو اضافی جائیے یہ ہاتھ چاند دی من تک سرکار سمجھ نہیں آئی اچھے چلو جیڑے بندے چپ کر گئے مثلا مثال دے تو میں پی آنا پی میں تے اسد نے کسیدہ پڑھنا میں تے اسد نے اشارہ ہو گیا پی آسان تے اے نی میں آسان دوہنے رالکے پڑھنا ہیں اس اصد فہازا اصد سارے ازمہ جانے پی دوہنے رالکے پڑھنا ہیں تجیڑے میں اے بھی آکھا پی فہازا اصد بھی آکھا تے نال ایدہ ہاتھ بھی چاہ اینجا ایک اضافی اللہ نبی تو پوچھ سرکار فہازا علی آکھے آتے پھر نال علی بات سارے ہاتھ بھی چاہ اے ہاتھ چانا کیری شہد اشارہ اللہ نبی فرمائے اے وکری گا لے آ تن میں سمجھا مرضی حق تھی سبھال آگ میں اوچا جانگے مرضی حق تھی سبھال آگ میں اوچا جانگے کون بازو ہے محمد کا پنایا جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ خرام مالک اللہ تاردی توڑی ہے زندگی ہمان کون بازو ہے محمد کا دکھایا جائے اچھا گرمی ہو گرمی ہو چوکی پیاس لگ دی جنہ بندیاں سیر بھی نہیں لگ دی ہو سارے لگ دی جڑی گرمی ہو کجا جڑی ماشر دی گرمی ہو وکھری ہے جو ایتھے لگ دی تو لگ نہیں ہوتھے بھی ہے جو ممبر تکھل ہو کہ میں شیر پڑھن لگا کسے بندے نے چوپ تے مان ہو گا تو من والمال بادشاہ دی خیرات دے مان بندہ نماز سمجھ بیٹھا پڑھن لگا میں شیر پڑھن لگا محول تُسان پہ وکھن گرمی دا موسم پیاس لگ دی بابا جی اس پیاس دے عالم اللہ بادشاہ ایک حکم سادر فرمایا اللہ بادشاہ کے فرمایا زندگی میں نہ کبھی جسے نے پیا جہا میں گزی زندگی میں نہ کبھی جسے نربی آجا مغدی ایسے کم باد کو کو سن نہ پلایا جائے بسم اللہ کرام مالک اللہ توڑی سرادی امان اے پڑھ لگنا جناب نو کرام ایک شیر میں اوپ پڑنا چاہنا اے میں بڑی جگہ دیکھ زیدہ پڑے ہے تو کمال ہو گیا ایک شیر ہے جتاک میں کتے بھی نہیں پڑے آج پاک ممبر تھے میرے ذکر پاک دیا مبارک فرمایا تاہ ہونے تو اسے کوئی ابلیس ہوا تاہ ہونے تو اسے آؤ سر سجدہ آدم پہ جگہ آج جائے مبارک کیا بات کیا کہنا کیا بات قرآن دی قسم میں خیرات مل گئی مالک اللہ رضی آؤ سر سجدہ آدم پہ بولو جکایا جائے اچھا چلو ایک ستر اور پڑھن لگا ہزار دفعہ اگلی ستر انہوں میں رکن نہیں دین دی اے بھی اے بھی میں کتے نہیں پڑی اے بھی اے دو ستر نمیہ رکھی ہیں تو اٹھے مقدر دی آؤ سر سجدہ آدم پہ جھکایا جائے ممبر تے کھلو تاں وضاحت کوئی نہیں میں مکتہ پڑھن لگا توضی کوئی نہیں اے دو جو جبی ہے نمازوں میں قواہی صدفی اے دو میں لڑنا نہیں جگڑنا نہیں نمازوں میں قواہی صدفی نام پڑ جس کے رسالت کو بچا یا جائے جائے یا بات یا کہنا بسم اللہ قرآن قوڑی زندگی مالک تو نبستہ رکھن میری سوچ تو بھی سونا جا تو سمیز آج تیار کی تا اکد حکم نے اجازت تعمیل کر لیے اللہ محمد تو نبستہ رکھن تو نسل آج سیدان دعا مل گئی میرے بی بی پاک تو نبستہ رکھن پاک سید سدا پاک شاید فرمائے لہو جناب اجازت تیار بڑی جلدی دو حکم دی تمیل نے پنجاب ایک لفظ تیار جانا گر جانا تواڑی زندگی ہوئے بچے زندگی ہوئے مالک تواڑی زندگی ہوئے سلام مطلب اللہ محمد سارے نبستہ رکھا دعا پی مگدہ سین پاک جیتنے آئے جو لی مالک تو تیار جانا یا ڈیگ پینا بندہ کاندر نپلے تیار نہیں دین دی بارشان دین جناب تلکن ہوئی ہوں دی بندہ کاندر نپلے میں سمجھا رہے ہیں آپ تیار دین سمجھا جے کاندر نپلے تیار بولو تیار نہیں دین دی تی جو بندہ علم نپلے تی نسل نپلے صدقی جامع بسم اللہ کاندر ہاتھ نپلے اپنا پیندر اس علم پاک دن نپلے اپنا پیندر تی جناب توڑی زندگی انہوں ٹین دی لگ توڑی دین چاہ گئی اسو سمجھ بھی لیا تو میرا دن لے میں ستر توڑی والے پنجابی دیکھ سلوات سونی تیرہ فرماؤ سہارا تین سہارا تین پیندے داری ادا دارا نوہے دردہ سہارا پیندے داری ادا دارا نوہے دارا نوہے دارا پیندے داری نوہت جو دردہ رہتے دارا لننا پیندے دارا نوہے سدکی وما بسم اللہ کراً توڑی زندگی ہو بھی ان وہ ہتھ جو اڑھ دردہ دارتے دارا لننا لن دین ادا نوہے دارا نوہeta مالک اللہ توانا صداوقت ان وہ ہتھ جو اڑھ دردہ دارتے دارا لننا ے دارا لننا نہیں پیر سجاد شاہ جی رضی شاہ جی جیڑا قبر دے ویچ میرا محترم جیڑا قبر دے ویچ فرشتیاں تو پہلے اپنے نوکر کو لا جائے نا وہ میرا مولا علی ہے ملائکہ دے ہون تو پہلے جیڑا بسم اللہ کرنہ جی صدقہ جامل بابا جی جیڑا ملائکہ تو پہلے اپنے نوکر کو لا جائے میرا مولا علی ہے ملائکہ ہاتھ جوڑے فرشتیاں انہا کھا مولا اے ایڈا توڑا کوئی پیارا نوکر اے پی ساڑے ہون تو پہلے یہ دیکھو لا گئے ہو مولا اے ڈی جلدی دوسر آگئے ہو ساڑے ہون تو پہلے کلیان سارا ٹینڈیں دے نہیں علی باتیاں فرمایا تو آڑے تو پہلے میں اپنے نوکر کو کیوں نہ آمان جنہیں چھہٹے آہا جنہیں چھہٹے آہا جنہیں چھہٹے آہا جنہیں چھہٹے آہا کتھن گھڑی آج نہیں چھہٹے آہا کبر وچے اپنے نوکر دنوں میں کلیانے دے دا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے جاما بسم اللہ کے رہاں دواری زندگی ہو صدقے جاما کبر وچے اپنے نوکر دنوں میں کلیان رہن دیندہ نہیں بسم اللہ کرنوں صدقے جاما کبر وچے اپنے نوکر دوں میں کلیان رہن دیندہ نہیں آج کل بابا جی ممبران تے نا ایک بندہ ہے ساڑھے لاکہ جو پتا نہیں یہ تھی آیا کہ نہیں آیا گونگا ہے زبان تو وہ کوئی بندہ پڑھ دا ہوئے نا جی میں آیا ہونا شیر پڑھے آیا تھے تو اسے سارے بندے بول پہ ہونا تو وہ کفیت اکھا نہ لیوکن بندے سارے بول پہنا وہ پھر ممبر تے آجندہ تے آکے نا رہا لواندہ ہے وہ ہے گونگا ساڑھے لاکہ جو بڑے ممبران تے سیڑھی ہیں جو کہیں ہیں بیکھی ہوگی کلیپ وہ بندہ ہے گونگا تے آکے ممبر تے اووو کرتا ہے تو بندے کو یائلی آن دین او اینی کر کے آدھا اشارہ کرتا ہے اوہ میں بڑا سوچ دا ہوں جو بندہ ہے گونگا میں بڑا سوچ دا ہوں جو بندہ ہے گونگا یارے کردہ کیے دی کفیت کیے میں کسیدہ لکھ دیں لکھ دیں دو ستنہ منہ بی بی پاک نے انہی دیاں دیتیاں او دی کفیت میں نے سمجھا گئی کلیا رہن دینا نہیں میں بڑا سوچا ہے جو بندہ ہے گوں گا تکردہ کیے بی بی پاک نے دو ستنہ منہ بی بی پاک نے کفیت سمجھا دیتی علی نے نام سے حاصل میں بھوکے بھول دے بے کھے صدقے جاما صدقے جاما صدقے جاما بھوکے بسم اللہ کرام مالک اللہ تو عادت راضی امان بابا جی ست رگ لیے ست رگ لیے جیسے میں تو عادت دعا لینی چانا کیفیت کیے میں اکنے جانا ہاں بھئی علی نے نام سے حاصل میں بھوکے بھول دے بے کھے زبا ہو بے یا نہ ہو بے لہو چپ بیندہ نہیں شباز صدقے جاما بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اللہ والے محمد بسم اللہ کرام زبا ہو بے یا نہ ہو بے لہو چپ بیندہ نہیں اچھا بندے کرانچ بہ کے نے اپنے بچے ہیں نے سمجھا رہے ہیں امام حسین دی مجلے سے جاہیے ہیں اوہ تے جائیے تھی پھر بندہ کو جو اور جند ہے کرانچ بہ کے سمجھا رہے ہیں ان دین پر نا نا ناanda نشین دی مجلے سے جاہیے جانا اوہ امام دی امام حسین دی مجلے سے جاہیے جاہیے ہیں پہلی تکالے میرے بزرگ بیٹھی ہو تے توڑے کو�� تائید لاں مانگا پہلی تک اللہ پہ تیرا اختیار ہی نہیں تو کسے نو اتحاؤں دی اجازت دے میں یا کسے نو روکیں تو روک ہی نہیں سکتا تو آنکھ ہی نہیں سکتا کسے نو اتحاؤں یا نا جا ممبر دے کھلو تاں توڑن آو کر سطر پڑھن لگائیں ایک کافیہ میں پڑھن لگائیں اللہ کرے کافیہ توڑن مزاجہ نہ راج جائیں مکیا گنا چاہنا کافیہ سنا دیکھیں جا آوے حسین ابنے مخالف نو کرم نال کھین دے دا نہیں کیا کہنا بھائی کیا بات ہے صدقے جامان بسم اللہ کرام توڑی ہیں زندگی آمان حسین اپنے مخالف نو ارم نال کھین جیڑا تنو کھین نہیں دیندہ تنو بین دیندہ ہے کیا بات ہے سلامت رو توڑی ہیں زندگی آمان بسم اللہ کرام اچھا چلو سونا مزاج بن گیا ہے ترے شیر پڑھ لیں تو دو شیر باقی نہیں تے شیر صرف شیر نہیں اے ببر شیر نہیں ممبر تے قرآن تے میں رہا تھے میں زندگی چاجبی انتظار چاہاں پتہ نہیں ایڈی سونے اشار میں نے سیند پاک قدوں پھر اتا کرنگے میرے کلم دی انج سمجھو جو بادشاہ جی میراج ہے والا با خدا میں اوقات نہیں میری میں گدا گرہاں بین میرے آدھی پاک دلیز دا میں سوالی ہیں میری اڈی اوقات نہیں جیڈے وڈے میں شیر توڑی جوڑی چرک چلے ہیں سہارا ٹین ڈیندہ نہیں توجہ پہلا شیر میں پڑھنے لگا جنابِ علی اکبر بادشاہ دی شان دا قرآن تے حد تے بادشاہ دی شہزاد پاک دا فضائل اڈی وڈی ستر میں توڑی جوڑی جوڑی چلے ہیں میں بار بار پیانے میری اوقات ہی نہیں میری جورت نہیں ایک کرم تے ترس میری پاک سیند ہے جنابِ علی اکبر بادشاہ دی شان اچ میں سترہ گنی جانا میں کیا گنی جانا سمجھو 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 پہنڈہ نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے جانا صدقے ہمات وڈی زندگی ہوئے بسم اللہ کرن خدا اپنی تے اکبر دی جدائی پہنڈہ نہیں آخری شیر پڑھنے لگا بہت کمال بات ادھوں وڈہ نام میرے کو در سے سبق اتنائے ادھوں وڈہ بات چاہتی فضائل ہے اسی مجلسے جا رہے ہیں دوران سفر اسم ویکھے آپ یہ سڑک دے لبے سڑک ایک کچھا جا کو اٹھا ہے نکا جا گا رہے اتے علم بڑا سونا لگیا ہے بے ساختہ میں کھا پی یار گڑی روکو انہوں سلام کریے ادھا خوبصورت علم لائے ہیں اہمیں کچھا جا کو اٹھا بلکل کچھا جا مٹی دا مکان اتے علم بڑا سونا ہوتے بابا جی ادھا خوبصورت علم میں کھا روکو یار سلام کری ازیس سلام پہ کرنے ہیں تے سلام کردے کردے نا اچانک او بندہ گھروں بار نکل آیا میں کھا بھی تیرے تے سلام ہے انہ تے تے اے ساڑا تے مالک تے نو وستہ رکھے پھر ایک کچھا جا تے رکوٹ ہے تے علم ادھا سونا لائے ہی میں کھا میں بے ساختہ تیرے کو رکے ہیں تے پچھنوا سے رکے ہیں اس علم در تے نے جوکہ فیدہ کی ہے سہارا ٹینڈ ہیں دا نے ایک قدے ہوندو لائے تا صبح ظہور سرکار ولی الاسر علیہ السلام مخلوق تلیاں تے کھلو کے واہ 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 کردی روینا حق کردی آدھا ادائی نہیں ہوتا اینا ستنہ در در توڑے حوالے پی کردہ میں کہے بندہ خدا اس علم پاک در تے نے جوکہ فیدہ کیے اور بندہ وے کہہ دے ایدو وڈا میں نے علم پاک دا کی فیدہ ہوئے اگرد دے میں امبر دا علم میرے قوتوں سہدی فی کوئی ہی رہ دا قدردان میں نے تقیمت دوے گا کی کرتے ہیں علم میرے قوتوں سہدی فی غریبی وچ بھی غیرت دا لبادہ لیندہ نہیں جو بڑی گالے کوئی نہیں ہندی فضائل دی بسم اللہ بسم اللہ غریبی بسم اللہ غریبی وچ بھی غیرت لبادہ لیند دیندہ نہیں بس نوکری میری ہو گئی آئی لیکن ایک حکم ہے بس یہ تعمیل ایک شیئر میں صرف دبرکون ایک شیئر پڑھا گا چونکہ حکم ایسا ہے بابا جی جو اس کو سیدھے دا حکم ہوئے تو میں ٹالدہ نہیں یہ دی وجہ پی میری یہ نسلہ مکروض نے انہ سترہ دی ہیں جس کو سیدھے دا حکم ہے جدو یہ حکم ہوئے نہ تو پھر میرے کلوں میں چاہم محمدہ قلدہ نہیں میں مالکان دے دربار شکریہ ادا کر دیا ایک شیئر لازمی پڑھنا چاہنا نہیں نہیں انجنی سلوات سارے پڑھو میں ایک شیئر تلاوت کرنا حکم دیتا نہیں ہاں بڑا باک کمال ظہرہ دلال 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 میرے تے بڑا بڑا تر سے انہ سترہ دی بابا جی قرآن میں رہا تھے کہیں بندے آکھے ستر زمین دی لگ دی نہیں جانو اے الہم ستریں میری اوقات نہیں بڑا باکمال زہرہ دلال بڑا باکمال ستر سن کے توڑا دل بولے پھر بولنا ہے ستر سن کے توڑا دل بولے تلال بڑا باکمال جیڑا کبر حشر وچ مومن دے رب وارس وڑ کے نال نال بڑا باکمال بسم اللہ کران مالک اللہ رضی ومن بڑا باکمال زہرہ دلال توڑی کوئی نہیں میں مولا دے تعرف دا شیر پڑھن لگا دنیا جس کسے مانے پتر جمعانی جڑا امام حسین علیہ السلام بات سیادہ تعرف کراؤے میں کیا گنا چانا اے دین ہے ایمان ہے اے دین ہے ایمان ہے تے بولدہ قرآن ہے اور کیا ہے جڑا کل نبیؑ کوئی فدل ہے جڑا کل نبیؑ کوئی فدل ہے اے اس رسول بن جانوی ہے اے اس رسول بن نالوی ہے اے اس کل نبیؑ دے میں ہے اے اس رسول بن نبیؑ کوئی فدل ہے اکھو بندیاں دے میں چھلا بنائیں جن دی نبیؑں میں چھویں نئی مثال بڑا با کمال زہرہ دلال سلامت رہو اللہ وآلہ محمد بڑا با کمال زہرہ دلال یہ دے با کمال ہونے شک نہیں عزدار بیٹھے ہو ایام غم قریب نے ایک لفظہ کھل لگا توڑی اکھ دے وضو آستے شاید کافی ہو جائے گا مظلوم اپنی خریدی ہوئی مقتلگا دے قریب پہنچنا لے بسم اللہ کرام میں کہے بڑا با کمال زہرہ دلال اے دے وچھ شک کوئی نہیں جن ڈا وڈا با کمال ہے اوڈا وڈا مظلوم ہے میری سیندہ پتر پتہ نہیں کیڑے مکانے دی آئے نکلا ہوئے ایتھے قرآن تے حترہ کیا کھڑ لگا اسے مظلوم دیاں سکییاں بینا جڑیاں کربلات و شام ایک چادر مگنیاں گئی ہیں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام یہ جہاں کا بندہ ہے شریفاں مکانڈے بندہ توڑی سوچ تو پہلے ممبر چھوڑ جاواں گا لیکن ایک فکرہ میں آکھنا چاہنا عزدار بیٹھے ہو مکانیوں چلو کوشش کر دے ہیں جو ایک فکرہ ایسا ہو جاوے تو سارے اندھی آکھ دا وضو ہو جائے جڑی مسجد دیچ ازان ہون دیئے ایدہ مقصد کی ہون دے بولے آجے ذرا مسجد دیچ ازان ہون دیئے ایدہ مقصد کی ہون دے بھی بندے مسجد دیچ اون تے کی کرن بولے آجے پڑن نماز نی نماز دا نا چاہیا کرو تو اٹھے تلک نماز نال ہاں بندے ازان ہون دیئے تے مقصد دے بندے آون تے پڑن بولو نماز اللہ کرے میں دعا پیا منگنا تے آمین آکھے آجے ایسا ذکر دی عزد دا صدقہ مالک تو انہوں سارے انہوں شام لے جائے سارے آمین آکھو یارت دلوں آکھو آمین اللہ تو انہوں سارے انہوں شام لے جائے میں دعا منگ دا جدو تسی شام جاؤ کسی دنال دیئے ہوئے یا کسی دنال بہن ہوئے جدو پردہ دار امن گئے تھے آلیہ سیندے بسم اللہ کرنہ قرآن تے ہاتھ تھے جدو تسی جاؤگے نا جی میں بسم اللہ کرنہ بابو سعاد تے جی جاؤگے تسی دربار دے حصے اچھے او تے ہوئے گی نا ازان تے سات بندے رل گے ازان دین گے نا تے پھر تو انہوں ایک وقت ہی آدائے گا میں منبر تے کھلو کے آکھن لگا ازان دا ہر جگہ تے مقصدے بندے آمن تے پڑن نماز اے میرا قرآن تے ہاتھ جے شام دے ویچے اے رواج بدل گیا اللہ کریو مکانی نا اویج دی آئی نا نکلے فکر میں تیری ستر میں تیری جھولی چھ رکھن لگا میں کہا شام دے ویچے اے رواج ہی بدل گیا بولو میرے تے سوال کرو پہ غلامبہ صدوی ہر جگہ تے لوگ ازانہ دین دین بندے آون تے پڑن نماز تے شام اے چڑی ازان ہوئی ہے او کادے آستے ہوئی ہے او دا مقصد کی آئی اے تے ہاتھ رکے ستر تے نا دے چلیا آدھا پیا گیا مقصد بدال ازانہ دا جڑا قیدی شام چگینے وہ پانچ وار نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے رہنے او کیوں آیا مقاونی جی دی ہائے بھی نہیں نکلی صد کے جامعہ صد کے جامعہ صد کے جامعہ یہ جاک بند ہے یار شرما کے نہیں شرما کے اور ہوئے جڑا پہلی دہار سفتے بیٹھے میں ناو کرام میں ایک لفظہ کیا ایک سیدہ دے گال کی تیجے یا خود میں سنا جاما یا سطر میں پڑی سیدہ دیا کیا غلام بزدوی تم پڑے آئے پانچ وار نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے رہنے اس کا کہہ میں سیدہ آگوں میرا حصہ پڑی میں کہہ تیرا حصہ کڑے سیدہ ہو کیا کیا میری طرفوں آکھی وہ پانچ وار نماز دا کٹ کر کے ماں پتر نو مار دے رہنے یہ جہاں کبند ہے یار یہ جہاں کبند ہے تو تیاری گھر ہوتے گھر لوٹ کے پھیڑ بیرام دا وہ تے خیمے سار دے رہنے اے دو وٹا مسائب کوئی نہیں کے کمانے رج کے آئے ہو نہیں چاہیا انہوں سانگتے چاہ دے رہنے گیری یاد یہ حیاء کرو میرا بولی نہیں صدقے جامعہ صدقے جامعہ صدقے جامعہ یہ جہاں کبند ہے شریف ان مکان دے بندہ بسم اللہ کرمہ توڑا میزاج بند گیا زیادہ نہیں دو دے دو فکرے اللہ والے بسم اللہ کرمہ پتران دے یہ آتی ہو بینے چلو جہاں توڑا میزاج بند گیا ہے ایتھے میرا دلے ایک سطر میں اور پڑ جامعہ جتنے مکانیوں میں دعا پنگی اللہ تو انہوں شام لے جائے آمین سارے آنکھوں رو دیا اکھا نال اللہ تو انہوں شام لے جائے ایتھے قرآن تے میرا ہاتھے جس دور سیدادہ میں گیا میری سینڈ میں نو لے گیا ای میرا قرآن تے ہاتھے بابل ساتھ تے کھلو کے تے سارے شریف بندے ڈر گئے ایک دوجہ نوہ دین یار ایتھوں جلدی لنگ دو اے محول کوئی ساتھے کھلو انہوں دے لائق نہیں اوہ دے کھلو کے اس دور دے وچ میں چار ستنہ سینڈ تو پنیان قرآن تے میرا ہاتھے جائی کفیت شام دے بازارش میں محسوس کی تھی میں چار ستنہ اس دورش لکھیان میں جی لکھیا جی تھے ایک لہذا نہیں کھاڑ سنگدہ کوئی غیرت مند انسان وہ اون جاتے کھڑ کے آئیو آلیا نے سنی پندرہ وار آزان تیرا ہاتھ سینی تے کیوں نہیں آیا تو مکانی ہے نا جی کراں جی کراں جی کراں ہاں کا بند ہے نا مکانی دا جی بسم اللہ کراں اگلی ستر بڑیوں کی جی میں بسم اللہ کراں اون جاتے کھڑ کے آئیو آیتا نے سنی پندرہ وار آزان اگلی سترہ کھاں جنہ ماتم کرنے آزان وہ اون جاتے کھڑ کے آئیو آیتا نے سنی پندرہ وار آزان آئیو آزان ہوتے جٹھا بہے کے ڈردہ آئیو آیتا کو رنان نیزے تے قرآن آزان اکبر دا بابا نوکے نیزہ تو پیا آدھائے میری آلیا بھیندے آئیو برکے دا میرے قتالتوں وادنک سنی پندرہ وار سیداد شام بسم اللہ صدق جام صدق جام جہاں کمندہ بڑی قبول عبادت سین راضی ہو اس تو زیادہ نہیں دو سترہ پڑھنے لگا زیادہ نہیں پڑھنا اے میری بدی آتھو بیک شاہ جے اچھا چلو رون دیا کھانے دو آڑیاں میرا دل ایک سترہ میں پڑھ جام ایک عرصہ ہو گیا پیر سجال شاہ جی رضی شاہ جی ایک عرصہ ہو گیا مال گاندی نوکری اکثر سانو حکم اندرین صدیفی صاحب دعا کرو منو اللہ پتر دے وے دعا کرو منو اللہ ماتمی دے وے میں آج تک ماتمی آج تک میرے تک تینی کو آئی کسی دی فرمایش یا کسی دا حکم یا کسی دی دعا کسی آنکھیں ہو گئے دعا کرو اللہ منو ایک دی دے وے تیرے ساتھ ساتھ پتروں میں لیکن دعا کریا کارجو ایک دی ضرور ہو گئے پترہ نال بندہ دولہ تمند بن دائی دیاں نال غیر تمند بن دائی قرآن تے میں رہا تھے ساڑھے گھران دے وچے دیاں بسم اللہ کرم بابا جی ہو سکتا ہے میں ایسے ستر ہوتے چھڑ جاما ساڑھے گھران دے وچے دیاں جمدی ہیں نا تے دیاں دا محبت نال نا رکھیا جاند ہے زینب دیاں دا نا رکھیا جاند ہے سکینہ دیاں دا نا رکھیا جاند ہے رباب اے میرے بد دے آتوے کیا جے میں اس پیون نال بابا جی سجاد شاہ جی مخاطبہ جس پیون اللہ چون سالان دی بابا جی دی دی تی ہے تے اس دیدہ نا مصومہ یا سکینہ رکھیا ہے تے او دی چھاتو تے علم بھی لگا ہے اے میں گالیچ کپڑا پا کے دو میں ہاتھ جوڑ کے اس پیون دی منت کرن لگاں ہاتھ جوڑ کے پیاداں ہار دیدے پیون دی ہائے منت کرنا لگے علم دی لاج رکھیا بھی او جے دیدہ نام سکینہ رکھیا ہے او نو بھولنگے جنگ نا دیوی یا حسین جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں یہ جہاں کپڑن دا ہے میں بچ پیلہ کراں موکی میری پڑھائی موکی میری پڑھائی زیادہ نہیں پڑھنا زیادہ نہیں پڑھنا دو ستنا تیرے حوالے دو ستنا تیرے حوالے شام دے ویچے نا بابا جی شام دے ویچے میں چلو مصومہ سیندہ ذکر ہوئے تے شام دے ویچے میری مصومہ سیند تو نا شام دے زندہ آنے شام دیاں عورت آنے آکے تے کربلا دیاں گلنہ سن دیاں ایک دے آرے تے کربلا دیاں گلنہ سن دے سن دے نا ایک عورت بولی ہے تے مصومہ سیندہ پاسے وی کیا دی مصومہ میں سنے آنے جیدو تیرے پیو انو زربان لگیا نا جیدو تیرے بابے انو تیرے زربان لگیا نا مصومہ میں سنے آنے اس ویلے تُساں پیو دے کول کھلو تیا ہو مصومہ سیند فرمایا تُو ٹھیک سنے آنے عورت بے کیاں دی بی بی میں توڑے کولا صرف ایک پچھ رہے جیدو تواڑے پیو انو زربان لگیا نا تے تُساں پیو تو کتنی ایک دور کھلو تیا ہو تواڑا تے تواڑے پیو دا کتنا فاصل آئی منہوں نے پتا کس بندے نے کی میں سننائیں میری چون سالان دی سین رنین رو کے بی بی آدن آتن میں ڈساواں اوہ میں کول کھلو کے دہ دی رہیاں ماری زرب جا شمر شکیئے بی بی آدن اتنا فاصل آئی میرے پیو دے گلتوں آئے اور رات اڑ کے میرے موتیں جان دی رہیے میں آدن رہیاں نمارد چھوڑا منا لاغ بوئی آئے اور رہیے آئے اور رہیے آئے اور رہیے آئے اور رہیے